حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کا بڑا دب دب بائیس لاکھ مربہ امیر کے مالک تھے بائیس لاکھ مربہ امیر آج جو دنیا نے دو عرب سے زیادہ مسلمان ہیں اور اسی لاکھ نے مسلمانوں کے دو عرب کے لاکھ میں دم کر رکھتا ہے سمجھ گئے سمجھ گئے نا دو عرب ہے دو عرب اس سے بھی زیادہ دو عرب سے بھی یہ تو سرکاری گنتی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اور آپ جو ہو رہے جن کے گھر میں ایک 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 پانچ پانچ چھے چھے دردس ہیں تو وہ دو کے بھی چار ہو جائیں لیکن اسی لاکھ نے ان دو عرب کے ناکھ میں دم کر رکھتا ہے وجہ یہی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑا ہے خدا کے راستے کو چھوڑا ہے تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا جب تک ہم اس کی حفظ و عمار میں رہے اس کا کہنا مانتے رہے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اسلام اگر مٹنے والا ہوتا اسلام اگر ختم ہونے والا ہوتا تو جب بدر کے میدان میں تین سو تیرہ تھے ادھر تین ہزار تھے تو تین سو تیرہ اور تین ہزار کی اتنی کتنی ہوتی ہے تین سو تیرہ تو بہت کم ہے تین ہزار کے سامنے لیکن وہ لوگ وہ ہستیاں تھے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم پر اور رسول اللہ کے کہنے پر اپنی جانوں کو اپنے مال کو مصطفیٰ کے حکم پر قرمان کر دیا آج کل کی طرح نہیں ہے کہ مسلمان کھانا کھا رہا ہے تو کھڑے ہو کر بے شاف کر رہا ہے تو کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے تو کھڑے ہو کر کوئی کام ایسا بھی بچا ہے مسلمان سے جو شیطان کے کہنے پر آ کر یہ مسلمان کام نہ کر رہا ہو ہر کام شیطان کے کہنے پر مسلمان کرتا نظر آ رہا ہے پھر بعد میں یہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں میں ظلیل و رسوہ کیا جا رہا ہوں قرآن میں اللہ نے فرمایا لوگوں سنو وَمَا أَصَابَتُمْ مِنْ مُسِيبَتِنْ فَبِمَا قَصَبَتْ عَيْدِكْ مَيَعْفُوَاً کَسِیزْ اللہ فرماتا ہے لوگوں جو تم نے بیج بویا ہے اسے کو تم کارٹ رہے ہو میرے نبی کی حدیثیں آمانو پنگو مانگو جیسے تم عمل کروگے جیسے تم عمل کروگے جیسے تم کام کروگے ویسے اُفر بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے آج ہمارے عمال اچھے رہی ہیں اس لیے ہم دنیا میں ظلیل و رسوہ ہوتے نظر آ رہے ہیں ورنہ پیارے اسلامی بھائیو بیت المقدس کیا آپ کو بات بتاؤں بیت المقدس کو حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے جم نہیں کی تھی بیت المقدس میں پہنچے ہی تھے جب ان لوگوں نے دیکھا جس قوم کو بادشاہ سے احساس کرنے والا اس قوم کے نبی کا عالم کیا ہوگا اس کے خدا کی شان کیا ہوگی تو بیت المقدس کی چابیاں اٹھا کر فوراں عمر فاروق عظم کے حوالے کر دی تھی کہ ہم ایسے انصاف بطن بادشاہ سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں آج پیارے اسلامی بھائیو شان کو دیکھ لو سیریا کو دیکھ لو دمشق کو دیکھ لو جدھر بھی دیکھ لو چاروں طرف سے مسجد اقصہ کی حفاظت کرنے کے لوگ لوگ اپنے سینوں کے قربانیاں پیش کر رہے ہیں لیکن پھر بھی مسجد اقصہ کی حفاظت کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں وجہ کیارے کیارے اسلامی بھائیو آج ہاں اے قریبے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے اور جب جب بھی جس قوم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پیس پارا چھوڑ دیا ہے اور جب اللہ نے سہارا کی کو چھوڑ دیتا ہے تو دنیا میں کسی کوئی ایسا دربار نہیں ہے جو اسے اپنے سینے سے لگا لے اور اس کی منصر کو پار لگا دے اے قوم مسلم یاد رکھنا اگر ہم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو مان لیا تو انشاء اللہ یاد رکھنا دنیا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ہوتے نظر آئیں گے اور اللہ آخر پہنے چندہ تتاں فرد کرنا تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا روزانہ کا دستور تھا آپ ایک کام کیا کرتے تھے کہ اگر جب رات کی تاریخی ہو جاتی ہے رات کا سناٹہ تو رات کی تاریخی میں حضرت عمر فاروق اعظم گشت لگایا کرتے تھے رات کے اندھیر اور گشت اکیلے لگاتے تھے کہ کوئی فوج آپ نے ساتھ نہیں ہوتی تھی اکیلے کے لئے تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو گشت لگا رہے تھے اس لیت سے کہ کوئی بھوکا نہ رہے میری حکومت میں کوئی بھوکا نہ سو جائے کیونکہ قیامت میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا تو آپ کسی ایک گھر کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا اندر سے دو عورتوں کی آوازیں آ رہے تھے کنکہ دو عورتوں کی آوازیں آ رہی تھیں تو ماں جو تھی وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اے میری بیٹی یہ بتا تو نے اونٹنی کا دودھ دھولیا ہے کیا کہا اونٹنی کا دودھ دھولیا ہے یہاں کتنا ہے کہ پانچ سیر کہا کہ بیٹی اس میں دو سیر پانی اور نیلا دی کیا کہا دو سیر اس میں پہلے کنو نہیں چلتا تھا سیری تو چلتا تھا اس میں دو سیر پانی اور ملا دے تو بیٹی نے کہا ماں تمہیں خبر نہیں ہے اس وقت تو جو ہے تور خلافت عمر فرح ای آدم کا ہے اگر انہیں خبر ہو گئی انہیں پتا چل گیا تو تیرے بھی ہاتھ کار دی جائیں گے اور میری بھی ہاتھ کار دی جائیں گے اب پیارے اسلامی بھائی عمر فاروط عیادم کا دب دبا اتنا تھا کہ شیطان بھی دردہ تھا آپ کے دب دبے سے آپ کا چہرہ دے کر شیطان بھی دل دبا کر پھاک جاتا تھا اب عمر فاروط عیادم ان دونوں ماں بیٹیوں بھی گفتگو انہی کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کے ماں اور اپنے کاروں سے سبتہ کر رہے ہیں اللہ ہوا کر کبھی رہا مسلمانوں اب ان دونوں ماں بیٹیوں بھتگو چل ہی رہی تھی تو ماں کہہ رہی ہے کہ بیگی یہ تو بتا کہ رات کی تاریخی میں رات کے سنیاتے میں تیری اور میری گھتگو عمر فاروط عیادم سن رہے ہیں دوسر لڑکی نے جواب دیا کہ عمر فاروط عیادم اگر نہ سن رہے تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن عمر فاروط عیادم کب آنے والا خدا میرا پہلے والا میرا خدا تو دیکھتے رہا ہے اور سن بھی رہا ہے سبحان اللہ عمر فاروط عیادم اپنے گھر آگئے اور اپنے گھر آنے کے بعد میں صبح کو اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ خلا گھر میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے اس کو بلا کر رہا ہو سنگیرنا عمر فاروط عیادم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قول کے مطابق آپ کے جو سپاہی تھے اس عورت کے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں اس عورت کو کہا کہ اے بہن چلیے آپ کو عمر فاروط عیادم نے یار کرمایا ہے وہ عورت کر گئی یہ رات کا جو قصہ سا رات کا جو واقعہ ہے وہ عمر فاروط عیادم سن لیا ہے اب میری خیریت نہیں ہے اللہ ہوا پر کبھیرہ مسلمانوں جو توں کر کے وہ عورت جو تھی عمر فاروط عیادم کے دروار میں پہنچی حضرت عمر فاروط عیادم کرسی حکومت کے جلوہ جرکے فوراں جیسے ہی وہ عورت آتی ہے آپ اس کے تعظیم کے لیے کرسی پر سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کرسی پر سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ عورت خوش ہو گئی یہ اللہ اب میرے ساتھ بھلائے کا معاملہ کیا جائے گا میں تو ڈر رہی تھی کہ میرے ہاتھ کٹے جائیں گے لیکن عمر کرسی پر سے کھڑے ہوئے ہیں میری تعظیم کے لیے تو یہ میرے لیے بھلائے کا کام ہونے والا ہے اللہ حوال کر کبیرہ مسلمانوں تو مر فاروط عیادم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں اس عورت کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ میری بہن میری کرچی پر بیٹھو اپنی کرچی پر بٹھایا اور اس کے سامنے کھڑے ہو گئے دامن پھیلا کر کہنے لگے اے میری بہن ایک دولت تُس سے انمول میں مانگنا چاہتا ہوں اگر تُو انکار نہ کرے تو اس عورت نے کہا اے سیدنا عمر فاروط عیادم آپ تو وقت کے وادشاہ ہیں آپ کے خزانے میں تو بہت مانوذر ہے میں تو بیوہ ہوں میرے پاس میں ہے ہی کیا جو میں آپ کو دوں گی عمر فاروط عیادم نے فرمایا میری بہن دے گھر میں ایک انمول لگینا ہے تیرے گھر میں ایک انمول ہیرا ہے اگر کو انکار نہ کرے تو میں مانگو کہا کہ اگر جان مانگو گے تو جان دے دوں گی عمر فاروط عیادم میں دامن پھلا کر کہا کہ میرا بیٹی بھی جوان ہے اور تیری بیٹی بھی جوان ہے اگر تُو اجازت دے تو میں ان دونوں کا نکا کر دوں کیا کہا ان دونوں کا نکا کر دوں اب دیکھو اب تلاش کیسے ہو رہے ہیں رشتے رشتے معلوم ہے کیسے تلاش ہو رہے ہیں کہ لڑکی کا ہاتھ پڑی ہوئی باروہ تیروہ چودوہ پندروہ پاس ہے کوئی ڈگری ہے نہیں لیکن کسی مسلمان کی زمان سے میں نے یہ نہیں سنا کہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے قرآن پڑھنے والی ہے یا قرآن پڑھنے والی نہیں ہے گھر کو سمال پائے گی یا نہیں میرے گھر کو دیندار بناے گی یا نہیں نہیں انتر پاس ہے یا نہیں یہ پہلے پوچھا جا رہا ارے زیادہ نہ سہی ہائی سکول تو پاس ہو ہم کم منا کر رہے ہیں کہ اپنی بچوں کو ہائی سکول مت کراؤ خوب کراؤ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ کسی کرچی پر بیٹھتا ہے اور ہم جب جا کر اس کے ساتھ پہ کرے ہوتے ہیں تو ہمیں تو اس کی اوپر بڑا فرق پحسوس ہوتا ہے کہ ہماری ملت کا کوئی جوان کرچی پر بیٹھا ہے لیکن فرق ہم تو اس وقت ہوتا ہے جب یہ مسلمان کی قول دیو اللہ خدا کی قسم ایک اپنی ہاتھ کو مسلمان پہلانے کے بعد بھی جب یہ غلطی فالوں میں مبتلا ہوتا ہے ہمارے کے کوئی پیس پوچھتے ہیں تو مر فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میری بہن تیرے گھر میں ایک انمون ہی رہا ہے تو اگر اجازت دے تو میں مانگوں کہا جان مانگوں گے جان دے دوں گی تو پیار اسلامی بھائیو بھار فاروق اعظم نے کہا تیری بیٹی جوان ہے میرا بیٹا جوان ہے اگر تو اجازت دے تو میں ان دولوں کا نکاح کر دوں سبحان اللہ پیار اسلامی بھائیو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے بچوں کی شادیہ کرتے ہیں